بڑے کریک ڈاؤن کی بات کریں گولڈ مافیا کے خلاف انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے داروں نے بڑے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے فیصلہ کنیکشن کے لیے ٹاسک فورس بھی بنا دی گئی ہے ذرائع کے مطابق ٹاسک فورس میں قانون نافذ کرنے والے دارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز شامل ہوں گی ٹاسک فورس نے سونا سمنگلنگ میں ملوث مافیا کی لسٹے بھی تیار کر لی ہیں گولڈ ڈیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور سونے کی خرید و فروغ کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا ہے جس کا فائدہ عام شہری کو ہوگا مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن کے بعد ڈالر کی واپسی کا سفر بھی چاری ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے سستہ ہو کر دو سو اٹھانوے روپے پر آ گیا انٹر بینک میں بھی قدر میں چھاسی پیسے کی کمی آئی اوپن مارکٹ میں تین ہفتے کے دوران ڈالر کے قدر میں پتیس روپے کی کمی آ چکی ہے رسوان عالم کی رپورٹ دیکھئے ڈالر کی بلیک مارکٹنگ اور اس مگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن نے وہ کر دکھایا جو پہلے کبھی نہ ہوا جمرات کو انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں چھاسی پیسے کی مزید کمی آئی ڈالر دو سو ستانوے روپے چھانوے پیسے پر بند ہوا اسی طرح اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے سستا ہو کر دو سو اٹھانوے روپے پر آ گیا ان دنوں کرنسی مارکٹ میں ڈالر کے خریدار غائب اور فروخت کرنے والے زیادہ ہیں اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر اپنی بلند ترین سطح سے بتیس روپے اور انٹر بینک میں نو روپے سے زائد گر چکی ہے سید رزوان عالم سما کراچی ملک کی بڑی ایکشینج کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفسر سلیم امجد کہتے ہیں ڈالر کی مارکٹ میں آمد کئی گناہ بڑھ گئی ہے جس سے ریٹ میں مزید کمی آنے کا امکان ہے سما کے نمائندے خصوصی زلفقہ رلی مہتو سے ان کی خصوصی گفتگو ہوئی آپ کو دکھاتے ہیں ساری ایکشینج کمپنیز ملکے اس وقت ڈالر بہت زیادہ انٹر بینک میں سرندر کر رہے ہیں جو رکم پہلے پہ چار سے پانچ ملین ڈالر تھی ڈیلی انٹر بینک میں گورنمنٹ کو سرندر کرتے تھے آج کل وہ پندرہ سے بیس ملین ڈالر ڈیلی کی ہو گئی ہے اور جو کریک ڈاؤن ہوا ہے چیف صاحب کی جو کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا اس کی وجہ سے بلیک مارکٹ اس وقت ڈسٹراب ہے بلیک مارکٹ کا کوئی ریٹ اس وقت نہیں ہے کوئی ریٹ نہیں بول رہا کوئی سب لوگ انڈرگراؤن ہیں کوئی کریک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی دو سو ساٹھ بولتا ہے کوئی دو سو ستر بولتا ہے لیکن لیکن مارکٹ کے اندر ہم لوگ بائے کر رہے ہیں جس پوزیشن سے مارکٹ انفروز بڑھ رہے ہیں سپلائی بڑھ رہی ہے ریمیٹنس بڑھ رہی ہے ہمیں لگتا ہے بہت جلدی یہ نیچے آجائے گا موشی امور کے ماہر حاقان نجیب نے روپے کی قدر میں اس تحکام کو ایڈمنسٹریٹف ایکشن کا نتیجہ قرار دے دیا کہتے ہیں گری مارکٹ کے خلاف ایکشن سے ڈالر ہولڈنگ اور سمگلنگ میں کمی آئی ہے اسٹیٹ بینک کے زخائر اور روپے کی قدر میں مزید اس تحکام آئے گا جو اس وقت ہو رہا ہے اس مانٹرنگ اور کمپلائنس سے جس کو آپ ایڈمنسٹریٹف ایکشن کا بھی نام دے سکتے ہیں آپ نے یہ انشور کیا کہ آپ نے یہ جو تھرڈ مارکٹ تھی اس میں جو پلیئرز تھے اس کو ایکشنز جو ہیں ان کو کرب کیا اور اس سے آپ کی جو مارکٹس میں جو سٹور اف ویلیو بنا ہوا تھا ڈالر اور لوگ ہورڈ کر رہے تھے اوور دی بارڈر سمگل ہو رہا تھا وہ سارا کچھ جو ہے فور دی ٹائم بینگ ڈسپیٹ ہو گیا ہے آپ کو اب آگے اس طرح بڑھنا ہے کہ آپ کو انٹر بینگ کی ریٹی ہے اس کو بھی بڑھانا ہے اور آپ کی رمیٹنسز جو تین ارب ڈالر سے کم ہو کے دو ارب ڈالر رہ گئی ہیں یہ بڑھانا اور اس کو واپس لے کے جانا ڈھائی ارب ڈالر کے قریب بیکوز آپ اوور دی یئر بہت بڑا ایک اماؤنٹ لوس کر سکتے ہیں اگر یہ یہی رہتے ہیں